ہمارے لیات بڑی خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر ایلیا صاحب اکیلے پاکستان تشریف نہیں آئے بلکہ ان کی گلوبل مشن کی ٹیم جو کہ خاص طور پر ریپی سی آنے کا کام ہے ریفارم پرسپیٹیرین چرچف نارت امریکہ کا پاکستان اور دیگر ممالک میں کام ہے اور ان کی ٹیم جو خاص طور پر اس کام کو سپانسر کرتی ہے انکرچ کرتے ہیں ڈاکٹر وارڈ جو کہ جنیوہ کالج میں مختلف بیبلیکل سبجیکٹس کے پروفیسر کی اسیت سے ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں ایک تو ہم ان کو ویلکم کہیں گے تعلیم ان کے لئے بجائیں بہت شکریہ بہت شکریہ ابھی ہم اس سوالے کی تلاوہ مسئلے کے جو میں پہلی چارے آپ پڑی ہیں پہلے قدرہ سپانچوا باپ پہلی چارے آپ تم میں جو مسئل میں ہیں میں ان کی طرح مسئل اور مسیح کی دکھوں پختواہ اور صاحب ہونے والے جلال میں شریف بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کی اس قلعہ کی قلعہ بانی کرو جو تم میں ہے لاچاری سے نگربانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرسی کی قوافت خوشی سے اور ناجائز نفع کے لئے نہیں بلکہ تنی شوق سے اور جو لوگ تمہارے سکند ہیں ام پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ اللہ کے لئے نقونہ بنو اور جب سردار کتابا صحیح ہوتا تو تم کو جلال کا ایسا سکھنے دلے گا جو پچھانے کا نہیں کلام پاک کے بڑے سردے سکھنے دلے گا تک کی جانتے ہیں سکھنے دلے گا اس حوالے سکھنوں کی بہت سکھنے دلے گا اس حوالے کتا جو خات بھی ہیں نی اندرسی لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر ہم ایلڈر نہ بھی ہوں پھر بھی یہ جو غلہ بانی کا کا ہے ہم کسی طریقے سے اگر ہم ایلڈر نہ بھی ہوں تو پھر ہم انجاب دیتے اور کالج کے پروفیسر کی حسیت سے میں اپنے جو طربا ہے میں ان کی پاسبانی یا کلابانی کے کام کو نہیں سانت جام دیتا ہوں اور پاسبانوں کے لئے میں اپنی کلیسیاں کی کلابانی کے کام کو سانت جام دیتا ہوں اور ایک باپ کی حسیت سے میں اپنے بچوں کی بھی پاسبانی یا کلابانی کرتا ہوں اور میں اپنے پوتے پوتیاں یا نواسے نواسیوں کی بھی کلابانی کے کام کو سر انجام دیتا ہوں تھوڑا سا اور کھول دیں یہ جو پاسبانی کا کام ہے لوگ مختلف طریقے سے اپنی اپنی زندگیوں میں سر انجام دیتے رہتے ہیں سو آپ جس قسم کی بھی پاسبانی کے فریزے کو سر انجام دے رہے ہیں میں اس کا اطلاق آج کے حوالے سے آپ کی زندگیوں پر کرنا چاہتا ہوں اور یہ جو حوالہ آپ کے سامنے پڑا گیا ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب آپ غلبانی کے کام کو سر انجام دیتے ہیں تو آپ نے خوشی کے ساتھ اس کام کو سر انجام دینا ہے خوش دلی کے ساتھ اور آپ نے اس کام کو لچاری کے ساتھ انجام نہیں دینا ہے ہو سکتا ہے آپ کبھی یہ نہ سوچے کہ کوئی آپ کو اس کام کو انجام دینے کے لیے مجبور کر رہا ہے اس لئے آپ لچاری سے کریں اور اس حوالے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو لوگ آپ کے سپورت ہیں آپ ان پر حکومت نہ جتائیں پاسبانی کے کام کو انجام دینے کا بہترین جو طریقہ ہے یا نمونہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کردار کو ایک نمونے کی حصیت سے دوسروں کے سامنے پیش کریں بلا شبہ ہمارے الفاظ یہ ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں لیکن ہمارے الفاظ سے کہیں بڑھ کر ہمارا اپنا کردار ہوتا ہے جو دوسریوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے جب لوگ آپ کی زندگیوں کا معازنہ کرتے ہیں یا آپ کی زندگیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی پیروی بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں خدا میرے سمسی نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لوں بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کروں کچھ سال پہلے مجھے ایک وارن بینس نامی شخص کی کتاب کو پڑھنے کے موقع ملا میں ایک بات کو پہلے شروع میں ہی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ کوئی مسیح مسننف نہیں تھا لیکن دو باتوں کی وجہ سے وہ میری دلچسپی کا باعث بنا اور پہلی وجہ جو میری دلچسپی کا باعث بنا وہ یہ تھا کہ وہ فوج میں تھا اور وہ ایک انچار تھا اور اس کے نیچے کچھ لوگ کام کرتے تھے سو اس نے اپنی ساری زندگی اس بات کا مطالعہ کیا تھا کہ ایک رہنمہ ہونا رہبر ہونا کیا ہوتا ہے اور یقیناً کوئی بھی جو پاسبان ہے نگے بان ہے وہ تر حقیقت ایک رہبر ہوتا ہے لیڈر ہوتا ہے اور دوسری وجہ جو میرے لیے انتہائی دلچسپی کا باعث ہے وارن بینس کے حوالے سے اور جب میں ابھی بچہ ہی تھا لڑپن کی حالت میں تھا میں گویا اس کے گارڈنر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دیتا تھا اور اب یہ حران ہوگے کہ میں اس مشہور مصنف کے گارڈنر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتا تھا اور مجھے اس بات کا علم بھی نہیں تھا اور اس نے اپنی زندگی کے آخری حصہ میں اپنی گزشتہ پچاس سالہ زندگی کے سارے تجربات کو اپنی ایک کتاب کی اندر کلم بند کیا اور اس نے اپنی کتاب کی اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ اچھے لیڈر ہونے کے لیے تین صفات یا حبیوں کا ہونا بہت ضروری ہے اگرچہ یہ جو تین خصوصیات ہیں جن کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں بظاہر یہ بائبلی نہیں ہیں لیکن بائبلی معلوم ہوتی ہیں پہلی بات جو اس نے اپنی کتاب کے اندر جس کا تذکرہ کیا کہ ایک جو رہبر ہوتا ہے قائد ہوتا ہے پاسبان ہوتا ہے اس کے سامنے اپنے لوگوں کی پاسبانی یعنی کہ بانی کے کام کو انجام دینے کے لیے اس کے پاس ایک رویا ہوتی ہے ایک ویجن ہوتی ہے لیکن اچھی بات ہے آپ کے پاس لوگ ہوں جن کی زندگیوں میں آپ کام کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس ان لوگوں کی زندگیوں میں کام کرنے کے لیے کوئی رویا بھی ہونی چاہیے کہ آپ ان کی زندگیوں میں کیا توقع کر رہے ہیں کہ وہ آگے جا کر کیا کریں گے اور افسیوں کے خط کے پانچ میں باب میں رویا کے تعلق سے اسی طرح کا اظہار کیا گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ فرض کریں کلیسیا جو ہے وہ ایک دلہن کی معاند ہے افسیوں کے خط کے مطابق اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں اگر کلیسیا کو دلہن کہا گیا ہے تو دلہن کیا کر رہی ہے وہ دراصل اپنی شادی کے لیے خود کو تیار کر رہی ہے تیار ہو رہی ہے اور میں چالیس سال تک یہ جو نکاح پڑھانے کی خدمت کو سر انجام دیتا رہا ہوں اور میں نے اندازہ کیا ہے اور یہ میرا مشاہدہ ہے کہ ہر ایک دلہن جو ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے یا تیار ہوئی ہوتی ہے اور ایک ہر ایک خوبصورت دلہن کا تیار ہونا اس بات کا اظہار ہے کہ ایک جو رہبر ہے وہ کس طرح کی رویا یا ایک مقصد جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ سکتا ہے اور دوسری چیز جس کا وارن بینس تذکرہ کرتا ہے ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے غلبانی کے کام کو سر انجام دینے کے لیے وہ پیشن ہے وہ جذبہ ہے کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے اور پیشن کا جو مطلب ہے جذبے کا جو مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے واقعی خاص قسم کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں بہت دفعہ آپ کسی چیز کے بارے میں کسی شخص کے بارے میں جذبات رکھ سکتے ہیں خاص قسم کے آپ کسی چیز کے بارے میں جذبات رکھ سکتے ہیں اور آپ کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے جذبات رکھ سکتے ہیں اس لیے پیشن کا ہونا جذبے کا ہونا کسی کام کو انجام دینے کے لیے انتہائی اہم ہے اور جب ہم کسی کام کو انجام دینے کے لیے سرکرم ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں ایک اچھے رہنما کی قائد کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی اپنی صلاحتوں کی دوسرے انسانوں کی زندگیوں میں گویا سروایہ کاری کرتا ہے اور تیسری بات جس کا تذکرہ وارن بینس نے اپنی کتاب کی اندر کیا اور تیسری بات اس نے کہی کہ ایک اچھا رہنما جو ہے اچھا قائد جو ہے اس کی ایک ساکھ ہوتی ہے اور سا کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان باہر سے دکھائی دیتا ہے ویسے ہی اس کا باطن بھی ہو اندر بھی ہو اور ہمیں اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ ہم سب گناہگار ہیں اور بلا شبہ ہم سب باطنی لحاظ سے کمزور ہیں اور کچھ سال قبل کی بات ہے کہ جب میرے والد صاحب بہت کمزوری کی حالت میں تھے انہوں نے ایک سوال پادری صاحب سے کیا اور وہ نوے کی دہائی میں تھے ان کی عمر نوے برس کے قریب ہو چکی تھی اور ان کی طبیعت جو تیر روز بھروز ناساز ہوتی چلی جا رہی تھی اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا جاناثن کیا آپ میرے جنازے پر خدا کا کلام سنائیں گے یا بولیں گے اور میں نے کہا ہاں میں تھوڑا سا مسکرایا میں نے کہا ہاں کیونکہ میں پہلے سے ہی جانتا تھا یا میرے ذہن میں تھا کہ میں اپنے والد کے جنازے پر کیا کہوں گا کیونکہ جس اچھے شخص کو لوگوں نے معاشرے میں دیکھا تھا میں نے اسی شخص کو ایک اچھے انسان کے طور پر گھر میں بھی دیکھا تھا اور یہ ساکھ ہے اس لیے آج جتنے بھی یادی ہیں اس لیے آج جتنے بھی یہاں پر پاسبان ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ پاسبانی کے کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دیجئے اور یہ جو تین خاص پہلو ہیں آپ رویا کو جذبے کو اور ساکھ کے پہلو کو ہمیشہ مدے نظر رکھئے اور جو بھی پاسبانی کی خدمت آپ کو سمپی گئی ہے کسی طریقے سے بھی خداوند اس میں آپ کے کام کو بابرکت بنائے تینکیو ویری مچ